محبت فرماتا ہے یہ محبت ہی تو ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں اس کا جو ذکر ہے تنہا بیٹھ کر کرتا ہوں تنہائی میں کرتا ہوں اگر وہ میرا ذکر مجلس بلا کر یعنی مومنین کی مجلس بٹھا کر وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے میں اس سے بہترین جماعت فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے ملائکہ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تفسیر کبیر کے اندر ایک روایت موجود ہے تو عزیزہ نے محترم جب اللہ عز و جل اپنے بندے کا ذکر فرماتا ہے تو کس طرح کرتا ہے جبریل امین کو بنا کر فرماتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی جو اس کے ساتھ ایک تعلق اس بندے کا بند چکا ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے حضرت جبریل امین کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اس کی بات کرتا ہے کیا بات کرتا ہے کہ میرا بندہ نمازی ہے میرا بندہ حج کرتا ہے میرا بندہ غریب و مسکین کا خیار رکھتا ہے اور حسن سنوخ سے پیش آتا ہے والدین سے محبت کرتا ہے ہمسائوں کا حق ادا کرتا ہے تو میری مخلوق سے محبت کرتا ہے یعنی جو جو بھی اس بندے کے اندر مولا کے بندے کے اندر جو جو بھی صفات ہوگی اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو بنا کر یہ رشاد فرماتے ہیں جب حضرت جبریل امین یہ سمات فرما دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے جبریل امین اب میری اس طرح یہ بات جو ہے حضرت اسرافیل سے کرو اور اسرافیل سے کہو کہ وہ میکائل سے کرے میکائل سے کہو کہ وہ اسرائیل سے کرے پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو رب کائنات حضرت جبریل امین سے رشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں چلے جاؤ اور حروق علمار سے کہہ دو کہ اللہ عزوجل فلا بندے سے اس کے ذکر کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس کو یاد کرو تم بھی اس سے محبت کرو پھر حضرت جبریلی امین روح زمین پر اتر آتے ہیں اور روح زمین بانو کو اہل زمین کو اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو فلا بندہ ذکر کے ذریعے اللہ کا معبوب بن گیا ہے اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے اور تم بھی اسے یاد کیا کرو تو عزیز آل محترم یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ اگر ہمیں نابی یاد کرے تو وہ اس کی مرضی ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی نمتوں کا شکرانے کے لیے کم سے کم جو ہے اس کو یاد رکھے ہمیں اللہ عزوجل کروڑوں سال کی بھی عمر عطا فرما دے ہم اس کی ایک کرم نوازی کا احسان جو ہے نہیں چکا سکتے وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کا ذکر کرے لیکن ہم اس لائق نہیں بھی ہیں کہ اللہ عزوجل پھر بھی وہ خالق ہو کر اپنے مخلوق کی بات کرتا ہے اور کر کے سامنے کر رہا ہے جبریل امین سے کر رہا ہے میکائن سے کر رہا ہے اسرہ فیل سے کر رہا ہے ہر و خلمات سے کر رہا ہے اور وہ سمیر پر اہل سمیر پر یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے اے زمین والا تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو تو عزیز آنے محترم ذکر کی کچھ اقسام ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں یہ جو ذکر کی محفلیں سجتی ہیں جب یہ ذکر کی محفل ہوتی شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر اتراتے ہیں ان کا مقصد سے یہ ہوتا ہے وہ ایک خوشبو کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ خوشبو کیا ہے وہ ذکرِ الٰہی ہے ذکرِ خدا ہے اس خوشبو کی طرف وہ چلتے چلے جاتے ہیں اور وہ خوشبو جدر سے آ رہی ہوتی ہے وہ خوشبو کہاں سے آتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ خوشبو کہاں سے آتی ہے جہاں اللہ کی صفات کی بات ہو رہی ہوتی ہے اللہ عزب عجل کے خالق ہونے کی بات ہو رہی ہوتی ہے جہاں اس کے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ذکرِ الٰہی میں مصروف ہوتے ہیں تو فرشتے اس مجلس میں آ کر اس محفل میں آ کر اس کو ڈھاپ لیتے ہیں اور یہ تات سرا سے لے کر اسمانوں کی بلندیوں تک رحمت ہی رحمت جو ہے آلِ ذکر پر نازل فرماتے ہیں تو عزیزہ نے محترم پھر جب وہ فرشتے یہ مجالے سے ذکر دیکھ کر جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم روح زمین پر گئے میرے بندے کیا کر رہے تھے کیا دیکھا حالانکہ سوال کرنے والا اللہ عز و جل ہے اور اللہ کی نگاہ سے اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے فرشتوں سے پوچھ رہے کہ اے ملائکہ میرے بندے کیا کر رہے تھے اور یاد رکھے یہاں سے یہ پتہ چلا یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے حالانکہ اللہ عز و جل ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ کے نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہر سوال لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہر سوال جو ہے لا علمی کی بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا اللہ سے بڑھ کر کون عالم ہے اللہ سے بڑھ کر کون علیم ہے سمیم بصیر ہے وہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تیری تعریف کر رہے تھے تیری یاد میں بیٹھے ہوئے تھے تجھے رازق کہہ رہے تھے تجھے وعدہ لا شریعت کہہ رہے تھے تجھے غفور الرحیم کہہ رہے تھے تجھے رحمان الرحیم کی صفات سے یاد کر رہے تھے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا آپ کو نہیں دیکھا تو رب کائنات فرماتے ہیں اے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لے تو پھر تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا مولا وہ تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے تیری صفات کی بات زیادہ سے زیادہ کریں گے عزیزہ نمہ مہترم پھر رب یہ سوال کرتا ہے میرے بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے وہ کیا مانگ رہے تھے جب انہوں نے ذکر کر لیا میرے ذکر کے بعد اب وہ کیا مانگ رہے تھے تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری جنت کے طلبگار تھے وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے تیری جنت مانگ رہے تھے تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں یا مولا ابھی انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا تو رب کائنات فرماتے ہیں اے فرشتوں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لے تو پھر ان کے سوال کی کیفیت کیا ہوگی طلب کی کیفیت کیا ہوگی تو فرشتے ارز کرتے ہیں اگر وہ تیری جنت دیکھ لیں اس کے نظارے دیکھ لیں اس کے باغات دیکھ لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ جنت کے حسون کے لیے وہ دعا کریں گے سوال کریں گے تو پھر رب کائنات فرماتا ہے اے فرشتو ذرا یہ تو بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے تو عزیزان محترم ملائکہ ارز کرتے ہیں یا مولا رب کائنات فرماتا ہے اے فرشتو کیا انہوں نے میری دوزک کو دیکھا ہے دوزک کا حال ملازع کیا ہے یا بروردگار نہیں تو رب کائنات فرمائیں گے کہ اے فرشتو اگر وہ دوزک کو دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی دوزک سے پناہ مانگنے کی ڈرنے کی کیفیت کیا ہوگی فرشتے ارز کرتے ہیں یا مولا اگر وہ تیری دوزک دیکھ لیں اور اس کا حال ملازع کر لیں وہ تو زیادہ سے زیادہ اس سے خوف کھا کر اور اس سے پناہ مانگیں گے تیری دوزک سے پناہ مانگتے رہیں گے تو عزیزان محترم رب کائنات فرماتے ہیں اے ملائکہ تم گھرا ہو جاؤ میں نے ان کے ذکر کی وجہ سے میں نے دوزک سے انہیں بچا کر میں نے انہیں جنتی کر دیا ہے میں نے انہیں اہل جنت میں سے کر دیا ہے پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا مولا ایک بندے کے بارے میں کیا حکم ہے وہ محفلِ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا وہ کسی کام کے لیے آیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گیا تو رب کائنات فرماتے ہیں جو اہلِ ذکر کا ہم نشی ہیں وہ بھی بدبخت نہیں رہتا یعنی اللہ عز و جل فرماتا ہے اللہ اس پر بھی رحم و کرم فرمائے گا اور ان کے صدقے اللہ تبارک بطالہ اس کے بھی گنامہ فرما دے گا جو ذکر والوں کا ہم نشی ہو جائے ان کی مجلس میں آ جائے تھوڑی دیر کے لیے تھہر جائے تو اللہ تبارک بطالہ اس کے بھی گنامہ فرما دیتا ہے اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے عزیزہ نے محترم ذکر تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ذکر فی الضرورت دوسرا ذکر فی العادت اور تیسرا علماء نے یہ لکھا کہ ذکر فی المحبت ذکر فی الضرورت جو ہے یعنی ضرورتاں ذکر کرنا کہ جب مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے کوئی اور ٹینشن ہو جائے تو پھر جو ہے اللہ کا ذکر کرنا اس کو کہتے ہیں ضرورتاں جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ضرورت پڑے تو پھر تو یہ بھی ذکر جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے کہ مصیبت کے اندر حضرت انسان جو ہے مصیبت کے اندر حضرت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ضرورتاں ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اسی طرح ہمارا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا ہم کسی مشکل میں بڑھتے ہیں یا ہم کسی کیس کے اندر جو ہے پھستے ہیں تو پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں گھر میں سرط یاسین پڑھاتے ہیں اور دیگر اذکار کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس پرشانی سے مجھے ہم ضرورتاً ذکر کرتے ہیں وہ ضرورتاً ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے تو میرے بھائی دوسرا یہ ہے کہ ذکر فی العادتی یہ فرشتوں کا ذکر ہے اللہ عز و جل نے ملائکہ کو جہاں بھی کھڑا کیا ہے قیام کے اندر کئی ملائکہ ہیں جو اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو حالت رکوع کے اندر ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی پاکیز کی بیان کر رہے ہیں کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو قائدہ کی شکل میں اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں تو ذکر فی العادت جو ہے یہ ملائکہ کا ذکر ہے اور ذکر فی المحبت علماء نے لکھا کہ یہ کاملین کا ذکر ہے ان پر کوئی مسئبت آئے یا سکون ہو راحت ہو سکون ہو غم ہو پریشانی ہو اور عال میں وہ اللہ کا ذکر کر دیں انہیں کوئی مسئبت پہنچے تھا تو تب بھی وہ ذکر کرتے ہیں انہیں خوشی پہنچے تو تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ لالچ میں نہیں کرتے کہ ضرورت پڑی کوئی پریشانی آئی تو تب اللہ یاد آتا ہے پریشانی آئی تو تب جو ہے نماز پڑھنی یاد آتی ہے تب قرآن کی تلاوت یاد آتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر سرطی یاسن پڑی جاتی ہے درود تنجینہ پڑھا جاتا ہے اور بھی ذکر و اذکار کیا جاتا ہے وہ کیوں کہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہماری سنیں اور ہماری بات کو پورا فرمائیں تو عزیزہ عنہ محترم جو قاملین ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ لالچ میں نہیں کرتے وہ محبت میں کرتے ہیں وہ ان کا کوئی نقصان ہو تو تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اگر وہ راحت میں ہو وہ تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو دنیا میں مجھے یاد رکھ میں تجھے آخرت میں بھولوں گا نہیں میں تجھے یاد رکھوں گا تو عزیزہ عنہ محترم قاملین کے اندر اللہ عزیزہ و جل نے ایک محبوب بندے کا ذکر فرمایا ہے جس کیا سورة الانبیاء کے اندر تذکرہ موجود ہے حضرت سیدنا علیہ عیوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا جو ذکر تھا ذکر فی المحبت تھا یہ اللہ کا ذکر محبت میں کرتے رہے اور ان کے پاس مال ہے موشی ہے جائداد ہیں اولاد ہیں صحت ہے سب کچھ ہے یعنی ہر طرح سے اللہ تبارک بہتالہ نے انہیں نوازہ ہوا ہے پھر بھی وہ اللہ عزیزہ و جل کا ذکر برادر کرتے تھے اور ہر وقت اور ان کا ذکر اتنا مشہور تھا کہ فرشتے تاجب کرتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ کتنا پیارا ذکر کرتا ہے یہ تجھے کتنا یاد کرتا ہے تو شیطان نے حسد کیا شیطان نے کہا کہ اگر انہیں اولاد نہ دی ہوتی میں دیکھتا یہ کیسے ذکر کرتے انہیں مال موشی نہ دیئے ہوتے میں دیکھتا یہ کیسے ذکر کرتے انہیں جائداد اور دیگر جو فصلے ہیں یہ نہ آتا کی ہوتی تو میں دیکھتا یہ کیسے میرے مولا تیرا ذکر کرتا تو رب کائنات فرماتے ہیں شیطان مردود تو ازما کر دیکھ لے میرا یہ بندہ میری محبت میں ذکر کر رہا ہے یہ اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ میں نے اسے اولاد دی ہے اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ میں نے اسے سب کچھ دیا ہے تب ہی یہ ذکر کر رہا ہے جب اس سے یہ چھن جائے گا یہ پھر بھی میرا ذکر اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ میرا ذکر کرتا رہے گا آخر کار عزیزان محترم البدائیہ والنہایہ کے اندر موجود ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا جو تعلق تھا یہ روم کے ملک کے ساتھ تھا ولایت روم سے آپ کا تعلق تھا اور ملک شام کے اندر ایک وادی تھی جو آپ کی ملکیت تھی اور وہاں آپ جو ہے رہا کرتے تھے تو عزیزان محترم تو شیطان نے پھر ازمایا تو اللہ کا بندہ جب ازماعش میں پڑتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جب ازماعش میں پڑتے ہیں تو شیطان ایک کسان کی شکل میں آ جاتا ہے اور فصلوں کو تباہ کر کے آگ لگا کر آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تیری ساری فصل کو آگ لگ گئی برباد ہو گئے تیرے سارے پھل جو ہے میوہ جات فصلے سب کچھ تباہ ہو گیا تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں روتے نہیں ہیں وویلہ نہیں مچاتے ہیں بے سبری کا اظہار نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں یا اللہ یہ فصل بھی یہ پھل سب کچھ تیرا تھا اگر یہ تباہ ہو برباد ہو گیا ہے اگر یہ ہلاک ہو گیا ہے تو میرے مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اور وقت مل گیا ہے تیرا ذکر کرنے کے لیے جو میں فصل کی دیکھ بھال کھیت کھلیان کی دیکھ بھال کے لیے جو میں ٹائم دیتا تھا وقت لگاتا تھا اب میں تو تیرا ذکر کیا کروں گا عزیزہ نے محترم شیطان کا وار یہاں بھی خالی رہا تو پھر وہ شیطان جو ہے ایک چرواہی کی شکل میں آ جاتا ہے آپ کے پاس بے شمار مویشی اور جانور ہوا کرتے تھے وہ چرواہی کی شکل میں آتا ہے سارے جانور ہلاک ہو جاتے ہیں کہتا ہے کہ اے ایوب علیہ السلام تیرے سارے جانور مر گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے وابیلا نہیں مچایا بے سبری کا اظہار نہیں کیا بلکہ سبر کیا اور اللہ عزیزہ جل کا برابر ذکر کرتے رہے اور عرض کی مولا تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میں وقت موشیوں کی مال کی دیکھ بھال کیلئے لگاتا تھا اے میرے مولا اب میں تیرا ذکر کیا کروں گا پھر جو ہے ایک معلم کی شکل میں آ جاتا ہے شیطان جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے ایوب علیہ السلام تیری اولاد فلاں کمرے کے اندر بیٹھی تھی چھتن پر گر گئی ہے اور وہ سارے حالات ہو گئے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام روئے نہیں بلکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یا مولا یہ اولاد بھی تیری طرف سے ہے یہ مال بھی تیری طرف سے ہے فصل بھی تیری طرف سے ہے یہ موشی مال جانوار یہ سب تیری طرف سے ہے اے اللہ اگر نہیں رہا تو میں اب تیرا ذکر کیا کروں گا حضرت ایوب علیہ السلام ذکر میں اور بڑھتے رہے پہلے تھوڑا وقت دیتے تھے اب وہ سارا وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں لگانے لگے یہاں تک کہ شیطان نے ان کے ناک پر تفسیر بغوی کے اندر ہے کہ شیطان نے ان کے ناک پر پھوک ماری آپ کے جسم کے اندر وبا پیدا ہو گئی مجھے وبا کا لفظ ویسے بولنا تو نہیں چاہیے ایک کامل ہستی ہے لیکن حدیثوں کے اندر یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے وجود کے اندر ایک وبا پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ گوشت جو ہے ہڑیوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ جو بیماری جو ہے جب وہ ان کے دل کی طرف بڑھتی ہے اور زبان کی طرف بڑھتی ہے آنکھوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سات سال ہو گئے ہیں میں اس وبا کے اندر اس تکلیف کے اندر مبتلا ہوں میں نے تیرے آگے کوئی شکوہ نہیں کیا ہے میں تیرا ذکر کرتا رہا ہوں میرے مولا بس تیرے آگے ایک دعا ہے کہ میری زبان کو سلامت رکھ میرے دل کو سلامت رکھ میری آنکھوں کو سلامت رکھ اس لیے کہ دل میں تیری یاد رہے اور زبان سے میں تیرا ذکر کرتا رہو اور آنکھوں سے میں تیرے جلوے دیکھتا رہو بس میرے مولا یہ میری وجود کے اندر تین چیزیں جو ہے میری آنکھوں کو سلامت رکھ میری زبان کو محفوظ رکھ اور میرے دل کو محفوظ رکھ کیونکہ دل میں تیری یاد ہے زبان سے تیرا ذکر ہے اور نگاہوں سے میں تیری قدرت کے کرشمے دیکھتا ہوں تیرے نظہرے دیکھتا ہوں میں تیرے جلوے دیکھتا ہوں یا اللہ میرا سارا جسم وہ گل جائے سڑ جائے مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں میرے مولا بس یہ تین چیزیں جو ہیں میرے جسم کے اندر جو ہیں یہ محفوظ کر لے میری زبان محفوظ رہے میں تیرا ذکر کرتا رہو میں تیری رضا پر راضی ہوں تو حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ کا ذکر جو ہے کسی لالچ میں نہیں کیا ہے اور کسی غرص سے نہیں کیا ہے یا مسئیبت میں نہیں کیا ہے راحت میں تھے تو تب بھی ذکر کیا تھا اور جب غمی اور تکلیم میں آئے مسئیبت میں آئے پریشانی میں آئے تو حضرت عیوب علیہ السلام جو ہے وہ پھر بھی اللہ کا ذکر برابر کرتے ہیں تو شیطان کا جو وار تھا وہ خالی رہا شیطان نامراد رہا تو عزیزہ نے محترم شیطان تو حضرت انسان کا عزل سے دشمن ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نماز ادا کریں اللہ کا ذکر کیا ہے ہم قرآن کی تلاوت کریں اللہ کا ذکر کیا ہے کہ جب نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں کیا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے بندوں کا اللہ کے ولیوں کا یا صحابہ کا یا آل پاک رسول کا ذکر سنے یہ اللہ کی یاد ہے تو حضرت عیویٰ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور ذکرِ الٰہی ہمیں ہر سانس میں اللہ عزبہ جل جو ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو عزیزہ نے گرامی میری پوری گفتگو کا میرے پوری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم تنہائی میں یاد کرو گے میں تنہائی میں یاد کروں گا اور تم مجلس میں بیٹھ کر تم میرا ذکر کرو گے میں فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر میں تمہارا ذکر کروں گا اے میرے بندوں شکر ادا کرو میری ناشکری نا کیا کرو اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول و منظور فرمائے آمین بجاہن نبی القریم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم